بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدہ یمد ویفر قائدہ اس قائدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ایک کلمہ کے اندر دو حمجنس حروف اکٹھے ہو جائیں اور وہ دونوں تو متحرک ہیں لیکن ان سے قبل والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے اور غیر مدہ ہے دو شرطیں ہوں گی اس ماقبل حرف کی ایک تو وہ ساکن ہوگا اور دوسرا غیر مدہ ہوگا تو اس صورت کے اندر ہم ان دو متحرک ایک جنس کے حروف میں سے پہلے حرف کی حرکت ماقبل ساکن کو منتقل کر دیں گے پھر اس کے بعد دونوں حمجنس حروف کا آپس میں ادغام کر دیں گے یمرو ہے اصل میں تھا یمرو رو یم سرو کے وزن پر اب آپ دیکھیں دو را آخر میں حمجنس ہیں ایک کلمہ کے اندر ہیں دونوں متحرک ہیں لیکن ماقبل جو حرف ہے وہ ساکن ہے غیر مدہ ہے تو ہم پہلی را کی حرکت میم کو منتقل کریں گے پھر دو را کا بس میں ادغام کریں گے تو سیغہ یمرو بن جائے گا یہ تو تھا قائدہ یمدو ویفرو اس قائدے کا ایک استثناء بھی ہے وہ استثناء یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ جس میں دو حمجنس حرف ہے وہ ملحقات میں سے ہو یعنی کسی باب سے ملحق ہو تو پھر قائدہ جاری نہیں ہوگا جس کی مثال آگے سبق میں بھی آ رہی ہے کہ جل بابا یہ فعلالہ سے ملحق ہے رواعی مجرد سے الحاق یہ گیا ہے اب اس کے اندر دو باہ ہیں دونوں متحرک ہیں ماں قبل ساکن ہے جرمدہ ہے لیکن قائدہ جاری نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ قائدہ یمدو ویفرو کے استثناء میں داخل ہے آئی عبارت پڑھتے ہیں اور مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں اجتماع الحرفان المتجانسانی فی کلمت واحدہ دو ہم جنس حرف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو جائیں وَكَانَ مَا قَبْلَ الْأَوَّلِ سَاکِنًا غَيْرَ مَدَّةٍ آر پہلے یعنی ان دو متجانس حروف میں سے جو پہلا حرف ہے اس سے قبل والے حرف پر حرکت نہ ہو وہ ساکن ہو آر غیر مدہ ہو یہ دو شرطیں اس کے اندر پائی جائیں فحین ایزن تو اس وقت تنقل حرکت الولی الى ما قبله پہلے حرف کی حرکت ما قبل ساکن کی طرف منتقل کر دی جائے گی ثم يُضغم فی الثانی پھر اس حرف کا ما بعد والے حرف کے ساتھ اضغام کر دیا جائے گا مثال دیکھئے يَمُدُو حصل میں ہے يَمْدُدُو يَمْصُرُ کا وزن ہے مزارے کا سیغہ ہے دو دال ہیں دونوں متحرک ہیں ما قبل ساکن ہیں غیر مدہ ہے تو پہلے دال کے حرکت میم کے طرف منتقل کی دو دال کا عبس میں اضغام کیا تو سیغہ يَمُدُدُو بن گیا يَفِرُّ يَفْرِرُو غرابہ يَظِیبُو کے باب سے دو راہ ایک جنس کے ایک کلیمہ کے اندر ما قبل ساکن غیر مدہ تو ما قبل کی طرف اس کی زیر کو منتقل کیا اور پھر دو راہ کا عبس میں اضغام کیا تو سیغہ يَفِرُّو بن گیا يَعَظُ یہ اصل میں يَعَظُو تھا آخر میں دو ضاد ہیں دونوں متحرک ہیں ما قبل عین ساکن ہے مدہ زائدہ بھی نہیں ہے تو پہلے ضاد کے حرکت ما قبل عین کے طرف منتقل کر کے دو ضاد کا عبس میں اضغام کیا تو سیغہ يَعَظُ بن گیا يَفِرُّو یہاں سے آگے اس قائدے کا استثناء بیان کیا جا رہا ہے اِذَا كَانَ فِي كَلِيمَةٍ مُلْحَقَةٍ فَلَا اگر وہ ایسے کلمہ میں دو حرف اکٹھے ہو گئے جو ملحق ہے تو پھر یہ قائدہ جاری نہیں ہوگا جس کی مثال دیکھیں جل بابا دو با ہے دونوں متحرک ہیں ما قبل ساکن ہے غیر مددہ ہے لیکن قائدہ جاری نہیں ہوگا تو اِذَا قائدہ يَمُدُّو وَيَفِرُّو قائدہ نمبر چار دیکھئے قائدہ حاج ومودہ اس قائدے کا خلاصہ یہ ہے کہ دو ہمجنس حرف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو جائے یا دو قریب المخرج حرف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو جائے اور دونوں متحرک ہوں اور ما قبل والا جو حرف ہے وہ مددہ زائدہ ہو مددہ بھی ہو اور زائدہ بھی ہو دو اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہوں تو ہم پہلے کی حرکت کو حضف کر دیں گے یعنی دو ہمجنس حروب میں سے پہلے حرف کی حرکت کو ختم کر دیں گے اور دوسرے کے اندر اس کا ادغام کر دیں گے مثال دیکھئے ماسہ اس کا اصل ہے ماسہ سا آخر میں دو سین ہیں دونوں متحرک ہیں ما قبل الف مددہ زائدہ ہے تو اس صورت کے اندر اہم پہلے سین کی حرکت کو حضف کر دیں گے اور دو سین کابس میں ادغام کر دیں گے تو سیغہ ماسہ بن جائے گا اس قائدے میں اور ما قبل والے قائدے میں فرق یہ ہے کہ ما قبل والے قائدے کے اندر یہ شرط تھی کہ ما قبل جو حرف ساکن ہے وہ مددہ نہیں ہونا چاہیے اگر مددہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کی حرکت ما قبل کی طرح منتقل کر دیں گے اور اس قائدے کے اندر یہ ہے کہ ما قبل حرف مددہ ہونا چاہیے اور زائدہ ہونا چاہیے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے کو ساکن کر دیں گے اس کے حرکت ما قبل کی طرح منتقل نہیں کریں گے تو آئیے عبارت پڑھ کے قائدہ کو سمجھتے ہیں جب دو ہم جنس حروف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو یا دو قریب المخرج حروف ایک کلمہ کے اندر اکٹھے ہو وکانا متحرکین دونوں متحرک بھی ہو وما قبل الاولی حرف مددہ زائدہ اور پہلے سے قبل والا جو حرف ہے وہ حرف مددہ زائدہ ہو تو پھر تحضف حرکت الاولی پہلے حرف کی حرکت کو حضف کر دیں گے ویدغم فستانی اور اس کا دوسرے کے اندر ادغام کر دیں گے تشتید کی سورج میں اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے مثال دیکھئے حاجہ ومودہ حاجہ اصل مددہ حاجہ جا کانا فی الاصلی حاجہ جا اب دو جیم ہیں دونوں متحرک ہیں ما قبل علف مددہ ہے اور ساکن ہے تو ہم پہلے جیم کو ساکن کر دیں گے اور پھر دو جیم کا بس میں ادغام کر دیں گے تو صحیحہ حاجہ بن جائے گا مودہ اصل میں تھا مودیدہ واحد مذکر غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے مادہ سے اب مودیدہ دو دال ہیں دونوں متحرک ہیں ما قبل وامدہ ہے اور ساکن ہے تو پہلے دال کی حرکت کو حضف کر کے آپ اس میں ادغام کر دیں گے تو صیغہ مودہ بن جائے گا قاعدہ نمبر چار بھی مکمل ہو گیا قاعدہ نمبر پانچ دیکھئے قاعدہ لم یمدہ لم یفرہ یہ قاعدہ ان صیغوں سے متعلق ہے جو مجزوم ہوتا ہے ان کے آخر کو جزم دی جاتی ہے چاہے وہ عمر کے وقف کی وجہ سے یا پھر کسی عامل کی وجہ سے تو اس قاعدے کا خلاصہ اور تفصیلات آپ ہمارے ادارے مدیسرہ.pk کے کلپ سے سن لیجئے اس کے بعد ہم اس کتاب کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں سکرین پر چند جملے لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُوا وَلَا شَهِيدٌ اور دوسرا جملہ مَن مَدَّ يَدَهُ مُسْتَعِينًا بِكَ فَمْدُدْ لَهُ يَدَكَ اور دیسرا جملہ لَا تَهْتَمَّ بِالدُنْيَا عَلَى حِسَابِ اُخْرَاكَ سب سے پہلے تو ہم ان تین جملوں کے اندر ان الفاظ کو مقرر کر لیتے ہیں جو الفاظ آج کے ہمارے اس سبق سے متعلق ہیں پہلے جملے کے اندر لَا يُضَارَّ اور دوسرے جملے کے اندر فَمْدُدْ اور تیسرے جملے کے اندر لَا تَهْتَمَّ سب سے پہلی چیز تو ان تینوں الفاظ کے اندر نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ تینوں الفاظ یا تو امر کا سیغہ ہے یا نہیں کا سیغہ ہے لَا يُضَارَّ نہیں کا سیغہ ہے فَمْدُدْ لَهُ فَمْدُدْ امر کا سیغہ ہے اور لا تحتمہ یہ بھی نحی کا سیغہ ہے اب نحی کے سیغے میں یا عمر کے سیغے میں مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخر ساکن ہوتا ہے اس کے آخر میں جزم ہوتی ہے جبکہ لا یضارہ کے اندر جزم نہیں ہے اسی طریقے سے لا تحتمہ کے اندر جزم نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو یہ ہم آج کے قائدے کے اندر جانیں گے کہ یہاں پر جزم کے بجائے زبر کیوں آئی ہے یعنی فتحہ کیوں آئی ہے اور اسی طریقے سے ہم دیگر حالتیں بھی جانیں گے کہ کیا فتحہ کے علاوہ کوئی اور حرکت بھی نہیں کے سیغے میں یا عمر کے سیغے میں آ سکتی ہے یا نہیں تو آئیے پہلے قائدہ پڑھتے ہیں پھر لوٹتے ہیں ان مثالوں کی طرف قائدہ لم یا مدہ دو ہمجنس حروف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو ان میں سے پہلا حرف متحرک اور دوسرا سکون عارضی کی وجہ سے بوج عمر یا بوج حرف جازم ساکن ہو تو اسے تین طریقوں سے پڑھنا جائز ہے جیسے لم یفر را لم یفری لم یفرر تو یہ قائدہ ہے کہ اگر دو ہمجنس حروف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو ان میں سے پہلا حرف متحرک ہے جبکہ دوسرا حرف آرزی طور پر ساکن ہے آرزی طور پر ساکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف سے قبل کوئی حرف جزم آ گیا ہے یا پھر عمر کی وجہ سے وہ سیغہ جزم ہو گیا ہے ساکن ہو گیا ہے تو ہم اس کو تین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ایک طریقہ تو وہی ہے کہ ہم اس کو جزم کے ساتھ پڑھیں اور پہلے حرف کی حرکت کو ادا کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا ادغام کریں آرز کی اوپر فتحہ پڑھیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ادغام کر کے کسرا لے آئیں اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ادغام کریں اور پھر اس کو کسرا دے دیں تینوں صورت ہے آپ کے سامنے ہے لم یفر را لم یفر ری اور لم یفرر آگے لکھا ہے اور اگر پہلے حرف کا ما قبل مضموم ہو تو زمہ دینا بھی جائز ہے جیسے لم یمدہ لم یمدی لم یمدو لم یمدد یعنی اگر ما قبل زمہ ہے تو چاروں حالتیں پڑھی جا سکتی ہیں کسرا کے ساتھ بھی فتحہ کے ساتھ بھی زمہ کے ساتھ بھی اور اسی طریقے سے ساکن کے ساتھ بھی اور اگر اس سے قبل زمہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں فتحہ کے ساتھ کسرا کے ساتھ اور ساکن کے ساتھ تو یہ تھا ہمارا قائدہ لم یمدہ آئیے اب لوڑتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ قائدہ کیسے جاری ہوا ہے اور مزید وہ سیغہ کن حالتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اب یُضَارَّ نَحِی کا سیغہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نَحِی کے سیغے کے آخر میں ساکن ہوتا ہے تو اصل میں یہ سیغہ ہے وَلَا يُضَارِر اب یُضَارِر دیکھیں دونوں حرف ایک جیسے ہیں اور ان میں سے پہلا متحرک ہے اور دوسرا عارضی طور پر لَا نَحِی کی وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا ہے تو اس صورت کے اندر ہم اس سیغے کو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں لَا يُضَارِر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے جملے میں موجود ہے لَا يُضَارَّ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لَا يُضَارِر بھی پڑھا جا سکتا ہے تو تینوں حالتیں یہاں پر جاری ہو سکتی ہیں اگلا سیغہ دیکھئے فَمْدُدْ لَهُو اب دو دال ایک جیسے آگئے دونوں میں سے پہلا متحرک ہے اور دوسرا عارضی طور پر ساکن ہوا ہے عمر کی وجہ سے تو ہم اس سیغے کو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں فَمْدُدْ لَهُو بھی پڑھ سکتے ہیں مُدَّ لَهُو بھی پڑھ سکتے ہیں اور مُدِّ لَهُو بھی پڑھ سکتے ہیں تیسرا لفظ ہے لَا تَهْتَمَّ اصل میں ہے لَا تَهْتَمِم لَا تَهْتَمِم اب آپ دیکھیں کہ آخر میں دو میم اکٹھے ہوئے اور پہلا میم متحرک ہے دوسرا عارضی طور پر لائے نہیں کی وجہ سے ہم نے ساکن کیا تو اب ہم اس کو آپس میں ادغام کر کے تین حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں لَا تَهْتَمِم لَا تَهْتَمَّ اور لَا تَهْتَمِّ ان تینوں صورتوں کے اندر ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا قائدہ لَمْ يَمُدَّ جس کے اندر ہم نے یہ جانا کہ ایک سیغے کو کس طرح مختلف صورتوں میں ہم ادا کر سکتے ہیں اور کس قائدے کی بنیاد پر کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا مضافقہ آخری قائدہ آئیے اب ادغام کی شرائط پڑھ لیتے ہیں ادغام کی شرائط دو حروف میں ادغام کے لیے درزیل شرائط کا پایا جانا لازم ہے اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو تو ادغام ممنوع ہوگا پہلی شرط ان دونوں حروف میں سے پہلا حرف مدغم فی نہ ہو یعنی پہلے ہی ادغام موجود ہے اور پھر اس کے بعد ایک مزید حرف اسی جنس کا آ جاتا ہے تو ہم وہاں پر مزید ادغام کی صورت پیدا نہیں کریں گے جیسے حب بابا اب یہاں پر تین باب آئے جا رہے ہیں پہلے دو باب کا پس میں ادغام ہو گیا تو تیسرا باب اپنی حالت پر باقی رہے گا دوسری شرط ہے ان میں سے کوئی حرف الحاق کے لیے زائد نہ ہو جیسے جل بابا اصل میں جالابا تھا تو ہم نے با جو آخر میں زائد لے کے آئے ہیں اس کی وجہ ملحق بنانا تھا الحاق کرنا تھا تو اس لئے یہاں پر بھی غائدہ جاری نہیں ہوگا ادغام نہیں ہوگا تیسری شرط یہ ہے کہ ان میں سے کوئی حرف تعلیل کا تقاضہ نہ کرتا ہو جیسے قاویدہ اور چوتھی شرط ہے کہ دونوں حروف یا نہ ہو جیسے حائی یا اب یہاں دونوں یا ہیں تو ہم اس کا ادغام نہیں کریں گے پانچوی شرط یہ ہے کہ دونوں متحرک حروف دو کلمہ میں نہ ہو جیسے مکہ نہ نی اب دونوں متحرک حروف دو مختلف کلمہ میں ہیں تو ہم ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یعنی ایک کے بعد دوسرے کے آنے کی وجہ سے ادغام نہیں کریں گے اس لیے کہ دونوں متحرک بھی ہیں اور دونوں جدہ جدہ کلمہ میں موجود ہیں چھٹا ہے دونوں میں سے اول حرف باب افتعال کی تا نہ ہو جیسے اقتا تالا اب دو تا تو اکٹھے ہو گئے لیکن پہلا تا وہ باب افتعال کی تا ہے ساتوی شرط یہ ہے کہ دونوں حروف باب افعلال کی واؤ نہ ہو جیسے ارعاوہ اور آٹھوی شرط دونوں حروف میں سے دوسرے کی حرکت عارضی نہ ہو جیسے اردود القومہ اب اردود القومہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دال اکٹھی ہیں لیکن یہ جو دوسرے دال کی نیچے کسرا ہے یہ عارضی طور پر ہم ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے لے کر آئے ہیں اصل میں تھا اردود القومہ اور نوی شرط یہ ہے دونوں حروف اسم متحرک العین کے کسی وزن پر نہ ہو جیسے سابابن، علالن، ذرارن، سورورن اب ان کے اندر تو دو حمجنس حروف پائے جا رہے ہیں لیکن دونوں حروف اسم متحرک العین کے وزن پر ہیں یعنی ایسا وزن ہے جس کے اندر عین کلمہ متحرک ہے تو یہ نو شرائط تھیں جو ادغام کے لیے ضروری تھیں اور ہم نے ان کو یکے بعد دیگرے پڑا تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا ادغام کی شرائط بھی سمجھ آئی ہوں گی اور قائدہ لمیہ مدہ بھی سمجھ آیا ہوگا تو آپ نے تفصیل کے ساتھ اس قائدے کو سن لیا آئی افسر یہاں پر عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں جب دو ہمجنس حروف میں سے دوسرے حرف پر ادغام کے بعد امر کا وقف آ جائے یا کسی جازم کی وجہ سے کسی عامل کی وجہ سے جزم آ جائے تو اس دوسرے حرف کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں کسرہ بھی دے سکتے ہیں آر ادغام کو ختم کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں مثال دیکھئے فررہ فرری افرر اب یہ تین طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے فررہ فتحہ کے ساتھ فرری کسرہ کے ساتھ آر افرر فک ادغام یعنی ادغام کو ختم کر کے آگے نفی جہاد کے سیغے دیکھئے لم یفرر لم یفرری لم یفرر پہلا وقف امری کے ساتھ اور دوسرا عامل کی جزم کے ساتھ تو دونوں کے اندر آپ دیکھیں تین طریقوں سے اس کو پڑھا جا رہا ہے اگر ما قبل ضمہ ہو تو اس کے اندر ایک صورت اور بڑھ جاتی ہے وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَوَّلِيْا اگر پہلے حرف سے قبل مضمومن حرف مضموم ہو اس پر ضمہ ہو تجوز الضمت وَإِضَنَ تو وہاں بر ضمہ بھی لائی جا سکتی ہے یعنی اس کو چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے مُدَّ مُدِّ مُدُّ اُمْدُد اب آپ دیکھیں یہاں پر پہلے دال سے قبل مِم پر ضمہ ہے تو ہم اس کو چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں لَمْ يَمُدَّ لَمْ يَمُدِّ لَمْ يَمُدُّ لَمْ يَمْدُد فَصَارَتْ أَرْبَعُ وَحْوَالٍ كَمَا تَرَا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چار حالتیں بن جاتی ہیں تو اس طائدے کی تفصیلات داپلیب کے اندر سن چکے ہیں یہاں ہم نے اس کا ترجمہ بھی کر لیا تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے حسباق کی تکنیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سبقا عامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ